اے واقعا ہم آج میں برمیشت میں برمیشت میں مجرم آپ کو یہ موقع لیا کہ ہم سب آج اس صبح برمیشت کی مستدی میں کھٹا ہو سکے اور آل لائن کے معنیوں سے آپ آج سبھی لوگ اس صبح میں جو رہا ہے میں آپ سبھوں کو عیشت مسیح کے سامن کی نام بسوالت کرتا ہوں آئیے برمیشت کے بچن میں چلنے سے پہلے ہم ایک برمیشت کو کریں گے اور ہم اپنے سروں کو چھتائیں اور اس سمیں ہم سون کی اورہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے سر بشت کی مان کرو میں برمیشت جتنے لوگ آج ہم سبوں کے ساتھ آن لائن کے معجم سے دھڑے ہوئے ہیں پوید رات ماں ایشو مسیح آپ پربو لوگوں کے ہردے کو اور منوں کو سپرش کریں اور پربو ایشو مسیح جو بچن جو باتیں آپ نے اپنے بچن میں لکھوائی ہے وہ بات پربو جی تیرے لوگوں تک پہنچے آپ کے بچن میں لکھا ہے کرتیوں کی مستق میں کہ جو بات مجھ تک پہنچائی وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی پوید رات ماں ایشو مسیح میں پربو نہ کرتا ہوں آج جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس آن لائن سبھا میں جڑے ہوئے ہیں پوید رات ماں آپ ان لوگوں کو سپرش کریں ان لوگوں کے ہردے کو آپ سپرش کریں پیرے بچن میں لکھا ہے دب میں ان کے پتھر کے ہردے لکھا کر انہیں ماس کا حدد دھوکا آپ شومے پاکرامکما اور انہودرے ایک ایک کے جیگر پر کریں آدھر مہیمہ آپ کو دیتے ہیں اور یدی کوئی بیمار ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی چنگا ہوں پربو یہ شکس سامت ہی نام جائے آمین برمیشر کے لوگوں میں آج ربوں کے بچن سے کچھ باقوں کو آگے پیچھ پہ رکھنا چاہتا ہوں اور بائبل کے اندر برمیشر نے اپنے ہردے کو پرکٹ کرا اور برمیشر نے اپنے بچن کے دوارہ برمیشر ہم تک پہنچتا ہے کئی بار برمیشر آرڈبل موائز میں اس آواز میں برمیشر مولتا ہے یا وہ اپنے پروفٹس کے دوارہ یا اپنے بچن کے دوارہ بہن تک پہنچتا ہے یا اپنے بات کرتا ہے بچن 138 اس کا دو ادھائی میں دکھا ہے کہ برمیشر نے اپنے نام سے ادھیق اپنے بچن کو مہتب دیا اور یہ بچن ہمارے جیون میں کتنا مہتبو ہے آج کلیشیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا دی وہ بہت سی باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بچنوں کو کیا وہ لوگ جانتے ہیں کیا وہ ان کے موں کے اندر ہے بائی بل میں لکھا ہے میں موں کے فل کا سرجہ دھار ہوں جو کچھ بھی میں اور آپ آنگی کار کرتے ہیں جو بھی ہم اپنے موں سے لکھاتے ہیں وہ ایک بچن ہے وہ ایک شبت ہے اور پرمیشور نے خطپتی کے اندر شمد کے دوارہ اپنے ورڈز کے دوارہ سرسٹی کو کریئیٹ کرا سرسٹی کو بنایا اور یہ کریئیشن پرمیشور نے اپنے ورڈ کے ورڈ کے دوارہ دیا اور آج بھی جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر پرمیشور کو بدلنا ہے میرے یا آپ کے جیون میں پرمیشور اپنے ورڈ کے اپنے ورڈ کے دوارہ اس کے اوپر دام کرتا یشو مسیح نے بائبل کے اندر بہت سی باتوں کو کہا اور یشو مسیح نے جب کہا اور یہاں نبیز اتنائے میں یشو مسیح نے اپنے جیڑوں پر پوچھ رات محفوکا اور ان سے کہا لے دو اس کا مطلب ہے کہ پرمیشور نے میرے اور آپ کے لئے چیزوں کو رکھ دیا ہے انہیں لینا انہیں اپنے جیون میں ریسیب کرنا یہ ہمارے اوپر ملبر کرتا اور جب آپ پرمیشور کے وچھن میں چیزوں کو بڑھتے ہیں اور انہیں اپنے لیے ریسیب کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنے جیون میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے جیون میں ان چیزوں کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہی بات آج پرمیشور اپنے وچھن کے دوارہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے پرمیشور کے لوگوں جب آپ بائیبل کے اندر خجن 119 ادھیائی کو پڑھیں گے اور وہاں پر آپ پڑھیں گے پرمیشور کے بچھن کی دمبیرتا کو پرمیشور نے کس پرکار سے اپدیش چیتونیا اور اپنے خیان کی باتوں کو اپنے ندی بچھن کو پرمیشور نے منشی کو دیا بائیبل کے اندر آپ پڑھیں گے تیبیتوس کی پستق میں ایک ایک ورڈ ایک ایک شب پرمیشور نے بائیبل کے اندر ایسا لکھوایا ہے جو کہ میرے اور آپ کے جیمان کے دیمہ تکون اور آج جوانوں کے لیے آج ہر ایک ویٹی کے لیے جلوری ہے کہ ہم سب اس بچھن کی اور دھان دیں ہم سب اس بچھن پر مند کریں بائیبل میں آپ جب پڑھیں گے بائیبل میں لکھا ہے اس کا ایک بندو اور ایک ماترہ بھی بینہ ٹلے یا بینہ پورا ہوئے نہیں رہیں گی یہ پردھوی ٹل سکتی یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن بائیبل کہتی یہ لکھا ہوا وچن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو اور یہ آپ کے جیون میں پورا ہو تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پرمیشن کے وجن میں ہمارے بیشن میں کیا لکھا ہوا ہے جب آپ پڑھیں بائیبل کے اندر بھجن ایک سو انیس اور اس کا نو پد اور یہاں پر جوان اپنی چان کو بس پوپائے سے شد رکھے تیرے بچن کے انصار ساو تھان رہنے سے ہر ایک ویکتی اپنے جیون کے اندر ساو تھانی کو برکتا ہے لیکن جب تک آپ کو نہیں معلوم ہے کون سی چیزیں کون سی باتیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہے کون سی چیزیں کون سی باتیں آپ کو اشد کر ہی تو آپ پویتر تا کی اور نہیں بڑھ سکتے ہیں پرمیشن کا بچن مجھے اور آپ کو صحفدان کرتا کن باتوں سے جن باتوں کو پرمیشن بسم نہیں کرتا اور یہ بات جو ربو نے اپنے بچن میں لکھوائی ہے کہ جوان اپنی چان کو کس اپائی سے شد رکھے اپنے خرکٹر کو کس اپائی سے شد رکھے اپنی جیون سیلی کو کن اپائی سے شد رکھے تو جروری ہے کہ اب اس کے بچن کے اندر یہ پڑھیں یا جانیں کہ اس کے بچن میں کیا لکھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کے بچن کے دوارہ ساب کھان رہنے سے یہ بہت ضروری ہے بچن ہمارے جیون میں ساب کھانی کو لاتا گڑھ بڑی کو ہمارے جیون سے دور کرتا آپ مہن سے لوگ گڑھ بڑی میں ہیں سیکرٹس ایسے پابو میں ہیں جو گھوٹ میں ہے لیکن جب آپ اس کے بچن کو کو پڑھیں گے تو وہ ہمیں ساب کھان کرتا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس لیتی سے اپنے کریکٹر کو شد کر سکتے ہیں میں نے تیرے بچن کو اپنے ہردے میں رکھ چھوڑا ہے کہ تیرے برود پاپ نہ کرو یدی مجھر آپ کو اپنی جیون میں پاپ سے چھوڑ میں بائیبل کے اندر دیا ہے اس بچن کو ہم اپنے ہردے میں رکھ لیں اپنے من کے اندر رکھ لیں اپنے دیماغ کے اندر ان بچن کو ہم رکھیں تاک ہم پرمیشن کے خلاف پاپ نہ کریں اور جب آپ ان بچن پر منن کرتے ہیں جان کرتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں پرمیشن کے برد ہونے والے کام نہیں کرتے ہیں پھئی یہاو وادو دھنی ہے مجھے اپنے ویدھیا سکھا تیرے سب کہہ ہوئے نیوم کا ورنن میں اپنے مو سے کیا میں تیری چھتونیوں کے مارک سے مانو سب پرکار کے دن سے ارشد ہوا میں تیرے اوگ دیشوں پر دھیان کروں گا اور تیرے مان کی اور دشری رکھوں گا اور تیری ویدھیوں میں سکھ پاؤں گا اور تیرے وچن کو نہ بھولوں گا ہالیلوی ہاں پرمیشن کے لوگوں ہم اس کے وچن کو یا کرنا ہے جب بائیبل میں آپ نرگمن لی بیوستہ اور گنتی اور بیوستہ بھی بھولت کی مستق کو پڑھیں گے برمیشن نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ تجھے ان وچنوں سے ان آقیاؤں سے ان ودھیوں سے ان قانون سے تجھے نہ دائیں مرنا ہے اور نہ بائیں مرنا ہے کیوں پرمیشن اپنے لوگوں کو دی رہا تھا کیونکہ پرمیشن جانتا ہے کہ یدی ہم اس کے بچن سے ہٹے گے تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے جس پرکار آدم عدل کی واتکہ کے اندر پرمیشن سے دور ہو گیا کیونکہ اس نے پرمیشن کے بچن کو توڑ دیا جب بھی ہم پرمیشن کے بچن کو توڑے ہمارے جیون میں اشد کا آئیں گی اور ہمارے جیون میں ایسے پاک آ جائیں گے جو پرمیشن کے خلاف ہیں وہ باتیں جو پرمیشن کے خلاف ہیں اس لئے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے جیون میں ان وچن کو جو پرمو نے اپنے دعا رکھا اے انہیں اپنے بہن سے لوگ وچن کو پڑھنا نہیں چاہتے بائبل کے اندر جب یوہر شہفات کی پراتنہ تو آپ دیکھو گے جب وہ مندل کے اندر چھلے گئے اور وہ پراتنہ کرنے لگے بائبل میں لکھا ہے وہ پرمیشن کی ان پرانے کاموں کو یاد کرنے لگے اور انہوں نے پرمیشن کی ان باتوں کو ان گوائیوں کو یاد کر جب بھی ہم پراتنہ کرتے ہیں ہم پرابو کے بچن پر آتھاریت ہو کر پراتنہ کر یدی آپ کو کوئی گھٹی ہے تو ہم بھجر چونتیس ادھیائیں کو بول سکتے ہیں کہ یہ گھوائیوں کو کسی بھلی بسکو کی گھٹی نہیں ہوتی ہے پرابو آپ نے اپنے بچن میں لکھوایا یدی آپ اپنی جیون میں آپ دوشت کا سامنا کر رہے ہیں تو بائیبل میں لکھا ہے وہ اپنے دروی کے چاروں اور اس کا دون چھاب نہیں کی ہوئے رہتا آپ جس بھی اس پر سنگرش کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرمیشت کا بچن اس جگہ کے لئے اس سنگرش کر رہے ہیں آپ کو چنگائی کے بچنوں کو بولنے کی ضرورت یہ پروکلیم یہ آپ کو اپنے جیون میں کرنا پڑے گا اور جب تک آپ اس انگیقار کو اپنے جیون پیر آپ کے چاہوں طرف نہیں پرمیشت کے لوگوں ضروری ہے کہ ہم خاص کے بچن کو کھولیں بیبل میں جب ہم بچن ایک سو انیس اور اس کا ایک سو پانچ پڑھتے ہیں آلی کا تیرا بچن میرے پاؤں کے لئے دیپک ہے اور میرے مار کے لئے جی اللہ یہ بچن جب آپ اندکار پہ ہیں یا آپ ایسی جگاؤں پر ہیں جاندکار پرمکتہ کرتا ہے تو آپ کے جیون میں وہ باتیں وہ چیزیں ہوں گی جو پرمیشور کہہ رہے تیرا بچن ارخات پرمیشور میں جو لکھویا وہ بچن آپ کے پیاروں کے لئے دیپک ہے وہ آپ کو مانگ دکھائے گا وہ آپ کا مانگ درشن کرے گا جو بچن اس نے کہا اور کہہ رہا مانگ کے لئے اجیاء جب آپ اس بچن کو پڑھتے ہیں آپ انڈرسٹین کر پاتے ہیں آپ سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کو اگلے سٹیک میں آگے آپ کو کون سے پڑھاؤ میں کیا کرنا اور یہی ضروری ہے پیوشل کے لوگوں آج شیطان لوگوں کو بھرمیت کر رہا ہے شیطان لوگوں کو برگلارہ ہے اور وہ لوگ برگلائے کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ وچن کو نہیں جاتے شیطان نے عیشو مسیح کو برگلانے کی کوشش کری اور اس سے کہا لکھا ہے کہ تو یہاں سے اپنے آپ کو پیرا دے تو اس کے سر دو تجھے ہاتھ ہاتھ اٹھا دیں گے لیکن عیشو نے کہا یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے شیطان کئی بار راتناوں سے آپ کے جیون میں نہیں جائے گا شیطان کئی بار اٹواس سے آپ کے جیون میں نہیں جائے گا لیکن وہ لکھے ہوئے بچن سے آپ کے پاس سے تھگے گا وہ بات جو پربو نے لکھوائی اس کے خلاف لکھوائی ہے کہ شانتی کا پرمیشن شکر تمہارے پاؤں سے شیطان کو کچھلوا دے گا اس کے عدین ہو جائے اور شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے سامنے سے کھا جائے گا وہ نکھت بچن آپ کے جیون میں پویتر آتما کے کام کو برگٹ کرے گا اور یہ بچن پرمیشن نے مجھے دیا اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں آج اس online مادی ہم دوارہ یدی آپ چاہتے ہیں آپ کے جیون میں چیزیں بن یہ آپ چاہتے ہیں آپ کے جیون میں چندائی کو آپ دیکھیں آپ چندائی کو بولنا پڑے گا آپ بچھکارے کو بولنا پڑے گا آپ پرگو کے بچنوں کو بات کو بولنا پڑے گا جو پرمیشن نے اپنے بچن میں لکھوائی اسی لئے بولنا شروع ید میرا ہیں کھڑے 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 ہو کر دیکھو یہ ہوا کی اور سے تمہارا بچاؤں کیسے ہوتا اور انہوں نے ان باتوں پر بشواس کرا بولنا کافی نہیں ہے آپ کو بشواس کے ساتھی سے بولنا پڑے گا جب وپرد پرستی ہے جب چیزیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہے آپ بشواس کرنا اور بولنا دونوں الگ الگ بات ہے بینہ وشواس فرمیشر کو پرسند کر نامان ہونا ہے بینہ وشواس کے فرمیشر کو آپ اور میں خوش نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی جب آپ بینہ وشواس کے آپ چیزوں کو بول رہے ہے تو وہ آپ کے جی پر میں کام نہیں کرے گی اور جب آپ ان وشنوں کو بولیں گے کہ آپ اپنے ان باتوں میں رکھیں گے جو شیطان میں آپ کے جیون میں بیماری آردھک سمسیہ آپ کے جیون میں رستوں میں یا کسی بھی جیون کے رسے میں آپ سمگرش کر رہے ہیں تو جروری ہے کہ پرمیشور کے وچنوں کو آپ بونے اور اس کے دوارہ آپ شیطان کی چیزوں کو ڈاٹیں پورا بھجن 119 پرمیشور کے وچن پر آدھاریت لکھا بیا اور پرمیشور چاہتا منشور کے وچن کو بھیان سے سنے اور اپنی جیون میں ان باتوں کو رکھے بہت سارے لوگ پرمیشور کے وچن کو نہیں مانتے ہیں وہ لکھی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے ہیں لیکن پرمیشور نے منشور کو لکھ کر یہ سب باتیں دی ہیں لکھ کر دی ہیں پرمیشور کے لوگ اور جب آپ اور میں ان باتوں کو پھولتے ہیں جب میں اور آپ ان باتوں کو اپنے جیون میں سی کر کرتے ہیں تو جس تک ہمارے جیون میں مل جاتا ہے بیبل کے اندر لکھا گھاس تو سوٹ جاتی ہے لیکن برمیشور کا وچن کبھی نہیں ڈلتا برمیشور کا وچن کبھی نہیں ڈلتا اور سچ کچ میں ہم اس آشیش کو پاتے ہیں جب ہم بجن کو اپنے جیون میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں بیبل کے اندر 66 کتاب ہیں اور ایک 66 کتاب کو لکھنے والے 40 لوگ ہیں جو پورے 1500 ورش کے درمیان آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن لکھا گیا ہے اور الگ الگ پرست بھومی کے ویکتی الگ الگ جگہ پر الگ اندستان پر ان بچنوں کو نے لکھا اور ان بچنوں کو جب انہوں نے لکھا ہے پویتر آتما میں ہو کر ان باتوں کو لکھا اور یہی پویتر آتما جب آپ ان باتوں کو پڑھتے ہیں جب ان باتوں پر منل کرتے ہیں بھی بن جائیں سب چیزوں کو پرمیشن نے ٹھیک کرا ویسے ہی پرمیشن آپ کے اور میرے جیور میں بھی بنانے کی شمطہ رکھتا کرنے کی شمطہ رکھتا جب یہاں نائی ایک اتہائی کو آپ پڑھو گے وہاں پہ بھی اس پرکان سے لکھا ہے آدھی میں پرمیشن نے وچن کو دیا اور وہ وچن نے دی دھارت کر ایش مسی وہ وچن ہے اور جب ہم اس وچن کو لیتے ہیں ہم آششت ہوتے آئیئے پرمیشن کے لوگو ہم وچن کا ادھیان کرنا شروع کریں ہم وچن پر من لگانا شروع کریں ہم ان باتوں کو اپنے موں سے بولنا چاہتے ہم اپنے وولنٹیرز کے چاہتے ہم اپنے گاؤں میں جن باتوں کو چاہتے انہیں بولنا شروع کریں بائیبل میں لکھا ہے من سے بشواس اور موں سے انگیقار کیا جاتا ادھار کے لیے اور وہ انگیقار آپ کا اتھار کر سکتا ہے ایسی ہی جب آپ اپنے موں سے اکان کرتے ہیں اور ان باتوں کو بولتے ہیں جو پرہو نے کی ہے وہ آپ کے جیون میں اٹھار کو اور آشیش کو لاتی جروری ہے کہ ہم سب ان باتوں کو اپنے جیون میں رکھے اور یہ چھوٹا سا سندیش آج اس ربیوان کے لیے فرمیش نے میرے مند دیا ہے اور ہفتے کے پیچ میں آپ کے ساتھ ہم آتے رہیں گے تاکہ آپ سب لوگ آشیش ہو سکے میرے لئے بھی پرانک نہ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ساری پرانک نائی صفحہ ویسے ہی کنٹینیو ہو سکے اور پرمیش رمی سرکش دے پرمیش رمی پرانک کریں والینٹیرز پرانک کریں ہر بات پرمیش پرانک کریں ہم بھی پرانک کر رہے ہیں ویسے ہفتے کے بیچ رات میں اور دن میں کئی ساری پرانک ہوتی ہے آپ سنڈے کو جب نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ ہفتے کے بیچ منگل وار یا آپ شکر وار میں مٹنگ گئے آپ کو معلوم ہو جائیں کہ کہ پرانک ہوتی ہے بدوان میں جوانوں کی سبا ہوتی ہے ان سبھاؤ میں بھی آسکتے ہیں ہر ایک جوان کو میں invite کر ہوں اور پرست پتیوار میں بہنوں کی پرانک میں آسکتے ہیں پرانک بند نہیں ہوئی چرچ بند نہیں ہوا لیکن ابھی کچھ دنوں کے لیے رویوان کو بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہم پرانک کر رہے ہی سی لیے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہم سب کے پرانک کر اور میں خاص کر آپ کے لئے پرانک کر نا چاہتا آئیے سمم اپنی آپ کو بند کر سرب شکتی مان ربو پویتر آتما ایش مسی میں پرانک کرتا ہوں آن لائن جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کی صفحہ میں ایش مسی میں آپ کے بھی شیئ کو آپ کے آتما جی سامرد کو لوگوں کے اوپر مانتا ہوں اور ایک جیونوں سے ہر ایلو یا ہر ایک نیگٹیو بات ہر شیطان کے ہر ایک پلین شیطان کی یوج نائے ان کے جیون سے رائٹ ناؤ میں کینسل کر دیتا ان کے لائف سے شیطان کے ہاتھ کو کاٹ دیتا میں ان کے لائف سے ہر ایک دوشت آتما پر اٹیک کر تھا فائر کے دوارہ میں اٹیک کر تھا کہ فائننس کے اوپر جو دوشت آتما اکام کر رہی ہے یہ فری ہو یہ ہنڈیوں کی بیماریوں سے نسو کی بیماریوں سے ایڈ سے ڈائیمیٹی سے ہر ایک پرکار کے بلڈ انفیکشن سے یوٹرس انفیکشن سے کینسر سے یہ لوگ آزاد ہو جائے شکے نام میں یہ پراتھ نام کرتا میں سمی تیرے لوگ کھڑے ہوں وی چیر سے کھڑے ہو جائیں اپنے ستھان پر پر نیش تیرے لوگ چھنگے ہو پروی یشو کے نام میں تیرے پراتھ نہ کرتا آگے کے اوپر اترے مسائن کے اوپر اترے بھور روہ شیئر یا انتی کے اوپر اترے فائنینشل انتی اترے یشو رام بھور آتما کی سامر تچھوئے ہٹیوں اور نصر اچھوئے بیماریاں نکل جائیں بیماریاں نکل جائیں دوشت آتما نکل جائیں روگ نکل جائیں سمسیاں نکل جائیں میں تیرے بھی شیئر کو ان کے اوپر ریلیز کرتا ہولی گوز فائر کے دوارہ اوہ پروی تراتما کے بچھلوں کے دوار میں بلیس کرتا ہوں کلیشیہ کو بلیس کرتا ہوں کلیشیہ کو انتی بولتا تیرا بیشی تیرا آتما انہیں چھوئے اور یہ فری ہوں رائٹ ناؤ عشو مسیح کے نام میں برات نہ کرتا ہوں اس سمیں پر بیشی خاص کر ہوں لوگ جو ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہونے بلیس کریں ان کے جیمن کے تمام ضرور کو پورا کریں پر برات نہ کرتا ہر بات کے تیرا دھنی بان کرتا عشو مسیح کے سامت ہی نام میں آمین اس سمیں اگلی آپ اپنی آفرنگ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کیو آن کوڑ پر جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کاؤنٹ نمبر کے اوپر آپ اپنے آفرنگ اپنے بھیج کو بھیج سکتے ہیں اور یہ بھیج آپ سسم اچھار کے کاموں کے لیے چرچ کنسٹرکشن کے لیے ابھی چرچ کا کنسٹرکشن کرنا ابھی سوچا ہے تو وہ کنسٹرکشن ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سب لوگ اپنے سیوگ کو اپنے آفرنگ اپنے بھیج کو بھیج کر آپ ربو کے بھوت کو بنانے میں آپ ساہیتہ کر سکتے ہیں ائیم اپنے بھیج کو اٹھائیں اپنے آفرنگ کو اٹھائیں اور ہم پرابتنا کریں گے سرمشتی بان پر بھیج جب ترے لوگوں نے اپنے آفرنگ اپنے بھیج اپنے بھیج کو اٹھائیا ہے میں پرابتنا کرتا ہم تیرا آتما لوگوں کو چھوئے تیرا بھی شیئر ان لوگوں کو چھوئے اور ربا شیر ان کے فائننس کو ان کے فائننس کو یہ ایشو مرسی آپ خرجوں سے بہار میں دھنے بات کرتا ہم برگی شیئر یہ ایشو کے سامر تھی نام میں آمین کچھ سوچ نہ ہے یدی آپ اپنے لئے پرابتنا کروانا چاہتے ہیں تو اسے پانٹیک کر سکتے ہیں اور ہفتے کے بیچ میں جب جو لوگ سندے کو نہیں آ رہے ہیں وہ منگل وار شکر وار بارہ سے دو بجے تک فاسٹنگ پرہ ہے آپ ان پرابتنا میں آئیے اور آپ آشیشید ہوئیے آپ کے لئے کوئی منائی نہیں ہے آپ کتنے بھی لوگ آسکتے ہیں ہفتے کے بیچ میں اور گدوار میں جوانوں کی زبا ہوتی ہے نو سے رات کو شب تک فامت رات ما گوائی کرتا ہے تب تک آپ اس میں آسکتے ہیں برس پتی وار نو سے چار بجے تک بہنوں کی پرات ہوتی ہے آپ پرات سبھا میں آسکتے ہیں اور یدی آپ اپنے گھر پر وزی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس پونٹیک کر سکتے ہیں اور میں پرات کروں گا اور میرے اور میرے پریوان پرات کریں اور کھلیش پرات کریں پھر سے کھلیش پھر سکتے پرمیش ہمیں لوگوں کا فیور دیں اور پرمیش کا کام ایسی ہی بنا رہنے ہالیلوی ہمیں پرات کرتا ہمیں آخری پرات ہم سب اپنے ہاتھوں کو کھا سکتے ہیں پرمیش میں پرات نہ کرتا پرمیش تیرے لوگوں نے جو اپنی بھیٹ اپنے آفر اپنے دشوان کو پھجا ہیں ان لوگوں کو بلس کر پرمیش تیرہ بھی شیخ ان لوگوں کے اوپر آئیں اور پرمیش ہالیلوی میں پرات نہ کرتا پرمیش برکت ان کا حصہ ہوں آشیش ان کا حصہ ہو پرمیش تیرے بھون کا کام بھی پھر سے شروع ہو سکے یہ کنشکش پرمیش جو ہو ہو سکے پرمیش دیوائن ہیلپ ورس کو کھڑا کرے اپ ہمارے لئے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے جو پرمیش کے لئے اپنے آپ دے ان کے ہردے کو اپنے لوگوں کے لئے کر دیں پرمیش وہاں کی روڈ وہاں کی سڑکے بن سکے پرمیش پرانت نہ کرتا ہوں پتا ہر ایک باتوں کے لئے تیرا دھنے وہاں ہو اور پرمیش پتا کا انگرے ایشو مسیح کا پرین اور پویتران ماں کی صحیح آپ سے لے